مبارکہ ورازیت برزیہ علمت و غیر مخلومات ام الكتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الاعیمان، ام الناسونین، ام العلوم، ام الہدا ام الحسن، ام الحسن، ام المعسن، ام العباس، و ام ابیہ السید الفاغ، اللہ معamas extraordinary و عنف عظمار محمد علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم لان اللہ من جہل حق وستخف بحرمتک بلندر صلوہ اللہ حافظیرہ محمد قارب محمد لائے کہ مالک کائنات خالق کائنات آپ تمام احباب کا وارسان ذکر کی بانگاہ میں بیش ہوں اور قبول فرمائے ہیں ہماری جتنی بھی حاجات ہیں میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول و محظوم فرمائے ہیں آیام عذا قریب ہے ہمیں حسین برون نسلی کا حسین کی محبت میں بہنے والے پانسو ہمیں وہ حنر عطا فرمائے کہ جیسے سیدہ کی خوشبتی حاصل ہو سکتا ہے بہت دنیا میں حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس نکلے گے عزادہ رکھنے گروس نکلے گے تو ماتمیوں کی حفاظت فرمائے ہیں قلبہ زاکری کی حفاظت فرمائے ہیں قلبہ کی حفاظت فرمائے ہیں میرے مالک دشمنہ آئے محمد کو نیست و محمد فرمائے ہیں وارس کے ظہور میں جلدی فرمائے ہیں دعام کے قبولیت کے لئے ممکنہ حد تک بلات صلوات اللہ کو فرمائے ہیں مجلس کا تقدس بسم اللہ بسم اللہ مجھ سے قبل دیرے بھائی زاکری سر ان کی پڑھائی ان کی قطابت و زاکری بسم اللہ تو تذکرہ کس سے انشاء کا کیا جائے امام حسین علیہ السلام کی بذر ذاکرین کا سب سے ادنا ذاکر ہونے کی حصیح سے ہمیشہ کہوں گا مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں عباس کا تذکرہ ضرور کیا گا اپنے بچوں کو عباس سوائے ضرور کا نسلِ عباس سنیں تو وفادار بنتی ہے غدار نہیں گی مگر نسلِ عباس سنیں گی تو وفادار بنے گی تو غدار نہیں گی منزلتِ عباس سمجھے گا مقامِ عباس سمجھے گا کس منزلت ہے میرے مالک علی نے ساری زندگی بانٹا ہے سیرتِ امیر المومنین اٹھا کے دیکھتی جائے گا علی بن بی تعالی نے ساری زندگی بانٹا ہے روٹی لینے آیا تھا ان تھا ہمتباس ساری زندگی بانٹنے والے علی نے پہلی بار ہاتھ اٹھا کے مانگا تو عباس محق اور بحول کو تقدس بنائیں تاکہ ہم عباس پرسکے جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس نے مانگا تو عباس اے میرے مولا عمین المومنین عبراہیم نے اپنے نسل میں امام امام مانگا تھا یقوب نے یوسف مانگا موسیٰ نے حارم مانگا زکریہ نے یحییٰ مانگا مصطفیٰ نے پچھے مانگا یہ سلسلہ ابراہیم سے شروع ہوا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مانگا ابراہیم نے کہا میری نسل میں میری زریعت میں امام دے یقوب نے کہا مجھے یوسف جیسا بیٹا تھے موسیٰ نے کہا مجھے حارم جیسا جہاں چین تھے زکریہ نے کہا مجھے یحییٰ جا پسٹ بنا دے مصطفیٰ نے کہا مجھے سلطان نسیرہ تھے ہر ایک نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا یلی تم کائنات کا کتنا بلا راج دگا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں اس نے پھر بھی تجھے حسن جیسا بیٹا دے دیا اس نے تجھے حسین جیسا بیٹا دے دیا جب انہانے جلد کے سردار تیرے گھر میں اتر آئے جب یہ دو پادشہ آ گئے تھے ان کی آنے کے بعد تولی اپاس مانگ لیا حسن کے بعد اپاس مانگ لیا حسین کے بعد اپاس مانگ لیا علی نے کہا میں نے تولیہ کو تنی کا سکھایا ہے کہ اپاس علی کو بھی پانگلے سے ملتا حسن کے بعد اپاس مانگ لیا مختار کائنات بھی ابباس مانگ لیا مجھے چہروں پہ اس پراہت کہیے دلوں پہ ولایت امیر المعبدین کی تڑپ چہرے پہ چمک مل کے چمکے گی یہ ہے کرم تک پہ حسین کا جو علی کو بغیر مانگ لیا ملتا حسین نے تبہ دے دیا بغیر مانگ لیا 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 مان اہلِ بیت کی حویلی میں واحد جتا عباب ہے جس کا ذکر ہر نسل کو اپنی طرف کھیسے فطرت کا موشہ بتاکہ لگا ہے ذکرِ عباس بچوں کو بھی معنوز کر دی بچیوں کو بھی معنوز کر دی ذکرِ عباس میں چاشنی ہے ایسی نی جسے شعور نہیں بھی ہوتا عباس اسے بھی معنوز کر دی شاید میں اردو خطابت کی آپ کو صرف خطابت کی جھلک سکھا رہا ہوں میں آپ کو جملہ دینے لگا ہوں اپنے کھروں پہ جا کے تمہیں اکثر دیکھا ہے میں صرف تہرانے لگا ہوں بچہ پچپن میں سب سے پہلے اہلِ بیت میں سے عباس سے معنوز ہوتا ہے میں بتاؤں اس کی دلی بچہ تازیہ پہ باب میں جاتا ہے عباس پہ پہلے جاتا ہے اب ذہن سے پیس ہو گئے تو اب میں مولا کا فرمان پڑھوں جو امام جعفر صادق نے ہوتا ہے مولا سرکار باب الحوائد کی زیارت چھوٹی کتاب سے لے کے حرم عبال فضل العباس میں پڑھی ہی زیارت کی کتاب اٹھا ہے یہ زیارت کسی میں پڑھی تھی تمہارے چھڑے شہر ہیں آج تک ہر شیعہ امام جعفر صادق کی سنت پہول کرتے ہوئے جبکہ حرم عباس کی زیارت پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے جو میرے مولا صادق پڑھتا ہے میں مولا صادق تعلیم کی حجر آبت میں سے جب نہ پڑھ لے میرے مولا کہتا ہے اللہ کی لانت ہو اس پہ جس نے عباس کا حق غصب کیا جس نے عباس کے حق کو غصب کیا ہے میرے نگاہیں اپنے مولویوں کے چہروں پہ ہر پیگانے مولویوں کے چہروں پہ جاؤ جا کے پوچھو یا عباس امام نہیں تھا عباس کے پاس نبوت نہیں تھی تو کون شاہ کے ہے جو حسب کیا جاتا ہے حقیت نبوت میں ہوتا ہے یا رسالت میں ہوتا ہے یا عمامت میں ہوتا ہے جو انسان میں ہوتا ہے باگے میں عباس میں ہوتا ہے آج آج مطفے سے پیدا ہونے والا بوتا کہتا پوچھتا ہے عباس مصورت تھا یا نہیں تھا میرا عباس شاہدہ کہتا لانت ہے اللہ کی اس منتے پر جس نے عباس کے حق کو غصب کیا اگلی سطر میرے امام کی شہیدہ کر کے پہلے گا ہو امام کے اللہ نبوت اللہ کی اس منتے پر جس نے عباس کی عزت نہیں کیا کون عباس روزت المظلومین کتاب کا حوال کتاب کا حوال پہلے دیجئے روزت المظلومین حضرت عباس کے نانا جنابِ حضام ان کے نانا بسم اللہ میں عمومی عباس نہیں پڑھنے بسم اللہ حضرت عبل فضل عباس میرے مولا عباس کے نانا جنابِ حضام ان کی نانا عباس 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 یہ جنابِ حضام عباس کے نانا کے نانا عباس کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والا حضرت عباس حضرت عباس اب یہ یہ نام پڑھا کب تھا آپ ان پڑھا حضرت عباس کے نانا کے نانا کے جانبے بسم اللہ انگلیوں پہ نیزوں کو گھنے پوری طاقت سے نیزہ سمجھنے والا نیزے کی ٹیپ لے کے کھڑے خدا نے منکل موت کو بھیجا روح کبز کا روح کبز روح کبز عباس کے نانا کے نانا روح کبز ہونے کے بعد نیزے کی ٹیپ بکھنے حضاروں میں سے کسی جرد میں ہوئے قریب آئے ایسے ہی نہ خوف تھا جس جنگ میں شریف تھے دشمن صفحے چیر کے کھڑا قریب میں گا کہیں ایسے ہی نہ کھڑا ہوئے سرکار حضرت عباس میں خاندان میں نحال کا پڑھوں حضرت عباس کے نانا کے نام نیزوں سے کھیلے کتابیں کہتی ہیں کہ میں اکثر منتر پر کہا کرتا ہوں کہ عظمت حضرت عباس پڑھ ہی نہیں مقام حضرت عباس پڑھا ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے لڑے نہیں تھے عباس مشیعت حسین سمجھتے تھے میں کبھی اپنی نسل کو یہ نہیں کروا عباس وہ چاہتے تھے جو حسین میں ہی چاہتے تھے کس نے کہا ہے کہ حسین چاہتے تھے عباس نہ لڑے اور عباس چاہتے تھے کہ میں لڑوں کہ کیسے ہو شکتا ہے کہ حسین چاہتا ہو حسین کی عبرو کا اشارہ عباس پہ لیے وحی کا دکہ رکھا ہے اے وحی ہی ہی ہیao آپ کو دو میں آپ کی سماعتوں کو ستر حدیہ کرنے لگا ہوں عباس کی شجعہت کا قرآن اہترام حسین میں جزدان سے بہر آئے لگتے ہیں سقیق عباس کی شجاعت کا قرآن جزدان سے پہلے سقیق باپ الہوائد عبداللعباس جب کتابِ گیدری میں کب آئے گا میرا بار بہن میرا مولا قابی کی چاپیا ہے اور عیسیٰ پانی پہ مسلح پچھائے گا یہ تو غیبت کی کتابوں پھا کے دیکھ لو یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ عیسیٰ نبی عیسیٰ رواللہ مسلح پچھائے گا پانی پہ یہ میرے بار میں آقا و مولا آپ آگئے ہیں موجہ دکھا رہے ہیں دنیا کو عیسیٰ کا مسلح زنین پہ کیوں نہیں پانی پہ کیوں بچھائے گا عیسیٰ نے کہا پانی پہ میرا مسلح پچھائے گا اس لیے کہ ہم نمبر میں بیٹھ گئے یہ نمبر میں بیٹھ گئے ہم تخت پہ بیٹھ گئے یہ تخت پہ بیٹھ گئے اب میں نے پانی پہ مسلح پچھائے ہیں جرد ہے تو مسلح پچھائے ہیں جال حق و زہد الباطل کی صدا آئے گی پوری دنیا سے اب آپ پڑھو پوری دنیا سے بار میں کا نوکر پڑھائے گی ہو سکتا ہے کل سبیل میں ہاتھ بان کے کہوں گا جب امام کی آواز کان پہ آئے گا تو گناہ ہم کو نہ سوچ لیں گے بڑے بڑے شیعہ اس سوچ کے ساتھ امام بک سے دور دے کے ہم اس قابل نہیں ہیں تم اس قابل نہیں تھے تو اس نے تمہیں اپنی محبت دی کیا ماچس کی خالی ڈبی میں ایک کروڑ کا ہیرہ رکھ دیا گا تو وہ ایک روپے کی ڈبی نہیں ہوتی وہ ایک کریر کی ہو جاتی ہو اس لیے کہ قیمت ڈبی کی نہیں تھی ہیرے نے اندبوں میں کر دیا تھا بہلا فرمادہ خالق و شیعہ پر میں فافل تینہ تگا ہم نے اپنے شیعہوں کو اپنی پچی تینہ سکرل کیا ہے تم اس قابل نہیں ہو علی کی ملایت نے اندبوں میں کر دیا ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں محبت دی علی نے ہمیں Hola محبت دی علی نے ہمیں دبولدگی کتنی قیمت تمہاری علی نحم البلالہ میں فرماتے ہیں میں اپنے شیعہ کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھے کہوں میری محبت واپس کا یہ پھر بھی نہیں کرے جال حق موضہ حق کے باطل کی سلا آئے گی مولی دنیا سے حسین کے نوکہ باردنے کے ناصر باردنے کی خدمت میں دنیا حجت کو کھونڈ رہی ہوگی علماء تشریف فرما ہے دنیا باردنے کا کھونڈ رہی ہوگی اور باردنہ تابع کی چھتے کھونڈ کہاں ہے کہاں ہے میرا چچا آباس کہاں ہے میرا چچا آباس یا کعبے سے کعبے پہ یہ سلائے گی یا کربلا سے دھون اٹھے گی صحیح آباس کعبے میں اپنے اچھل کے پہلے دو صبح کعبہ کی زمین پہ رکھے گے کعبہ کی زمین پہ آباس کا آنا ہوگا باردنہ علم آباس کی طرف کرنے دہے گا پہلے تو نے احترام حسین بھی علمت آیا تھا آج انتقاب حسین بھی آباس زندہ آباس زندہ آباس جزیبیہ مردہ آباس اللہ حسین بھی سیدہ طاہرہ اللہ حسین بھی اللہ حسین بھی اللہ حسین بھی مرفرد اللہ سے آباس سنوانے لگا اللہ حسین بھی عباس کے کان پہ آواز ہے کہ ہم خیامت آئے گے عباس نے یوں اپنا میزہ زمینِ کربلا پہ خط کھینچا خط کھینچنے کے بعد عباس اپنا گھوڑا ٹیلے میں لے گا کہنے کا خیام تو وہاں ہے جرد ہے تو خط سے ادھر آئے اکیلے عباس نے اکیلے عباس نے اکیلے عباس نے اکیلے عباس نے سات مہرم تینس ہزار لشکرِ جزید فراد کے خات پہ کھڑا تھا اکیلے عباس نے نیزے کی انی کے ساتھ تربلا کی ریتی پہ خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا حسین تو بہت دور کی بات ہے تم میں سے جرد ہے تو میرے کھینچے ہوئے خط کو پار کر کے لکھا تیس نار کا تیس نار وہی پہ سہمنا شروع ہو گیا وہی پہ دبگنا شروع ہو گیا ایک بندے نے پوچھا تھا انہام سے کہ مولو نے خط عباس نے کھینچا تھا وہ ختم ہو گیا فرمائے لو آدمی ختم نہیں ہوا آدمی مجل سے حسین کے باہر وہ ختم ہے کسی کی منت رکھیا کرو کہ حلقوں میں آجاؤ مجلس میں آجاؤ ماتوں میں آجاؤ سبیل ذری کرلو جسے عباس لو کے اس نے قوی نہیں حیلن 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 خط کھینچا ہے عباس خط کھینچا ہوا ہے عباس کوئی چاہے بھی تو آ نہیں سکتا کوئی چاہے بھی تو نہیں آ سکتا کربلا میں عباس کا آج بھی خط ہے حرمہ حسین کے سامنے ہے غازی کا محل خط ہے عباس کتاب مفاہ جو دیکھو فوجی عشقیہ سے جو خط با دیا خطاب دیا کیلےточно wheninä یہ بات شب احشو یہ لاکھوں پر سامنے لاکھوں پر سامنے جاں حضر دیا عباس دے înt bum جو رسول شبِ اشعور عباس کا لہجہ پڑے لگا ہوں شبِ اشعور عباس نے فوجش کیا کے سامنے جگہ اے شامیوں اے چلتی پھرتی لاشو میں نے پہلے کہا تھا عباس وہ سنے کی سے سننے کر سنی کا عباس اللہ کو کے سامنے جگہ اے شامیوں اے چلتی پھرتی لاشو اے چلتی پھرتی لاشو لولا عزل الانام میرے مولا کا مجھے حکم نہیں ہے اگر وہ حکم دیتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا ہم نے پریشان ہوگئے کہ عباس کیسے انگلی تلوار کیسے بنا دیتا جاؤ نچف میں جاؤ انما کے شہر ہے نچف میں کسی آدم دین سے دا کے پوچھنا قبر امیر المومنین میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا مراتق قیس مراتق قیس وہ شخص تھا جس نے خاندانے پر حفظ اس کا تعلق جس نے قبر علی میں آگے کھڑے ہو کے کہا تھا کاش میری زندگی میں تُو ہوتا میرے باپ دادا مارتا رہا کاش آل ہوتا میں تُجھے بتاتا کہ لگنا کسے کہے یہ کہہ کے جان لگا کپر علی پھٹی شرب دو انگلیاں پاہے رہا کتابیں کہتی اتنا بھرا پر چیرا کے آدھا ادھر گر گیا آدھا ادھر گر گیا دو بنا پر حصوں میں علی نے چیرا جسم سے کترہ خون کا ایک بھی نہیں نکلا خون کیسے نکلتا کتر علی کی بھی خون نہیں اسکا آج بھی آج بھی تمہیں علماء مولا میر المومنین کے حرم میں وہ جگہ دکھا دیں یہاں پہ مرآبین قیس کو گرائیت بھاری وہ مقام آلی بھی تمہیں دکھا عباس نے دعویٰ پہنے کیا تھا میں انگلیوں کو تلوار ہوئی علی نے مرآبین قیس کو دو حصوں میں تقسیل ہو کر کے عباس کتابے پہ دلیل کائن کر دیں عباس نے کہا میرے مولا کا حکم ہوگا بڑھے لیکن لوگ بیٹھے ہو چھنک دو چیزوں سے سپاہی لڑتا ہے تلوار اور ڈھال سے تلوار اور ڈھال تلوار اور ڈھال تلوار اور ڈھال سجدہ کرتو میں عدم عباس پر آنکھ سانس تک چرنا اٹھوں عباس نے کہا میرے مولا کا حکم ہوتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا بس سمائے ترسا اور میں آسمان نوچ کے ڈھال بنا دیتا انگلیوں کو تلوار بنا دیتا یہ مالکوں کی فضیدت ہے عباس جس ڈھوڑے کی پوست پہ سوا اہم نے سنلت رائیتر ہے اس فہانی راغ میں اس فہانی اس نے جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کبھلا آپ کے لذل کرنے لگا اہم نے سنلت رائیتر لگا اس نے لگا فرس ایک کمری بنی حاشم نل کمر الفراس حاشمیوں کے چاند کا گھوڑا حاشمیوں کے چاند کا گھوڑا آج مجل سے رکھوے آلِ محمد کے گھر کے رہنے والے نہیں رہنے والے نہیں بجھو منا فضلتا مجھے معاف کیا نظر آنے والے جانوروں کی میں نے چھوڑا کہا چھ اور ساتھ ہاتھ اپھے چھ اور ساتھ ہاتھ اٹھے میں نے کہا نظر آنے والے نظر آنے والے جانور ہیں جاؤ آج بھی گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لو کھوڑے کی زندگی بی سے پچیس ہاتھ سے زیادہ نہیں ہوتی حسین کا تس مہنم ایک سکت ہدری کو مرتجز کی عمر ایک سے اپھائی ساں تھی ایک سو اٹھائی ساں امر کی جاؤ سکت ہرن کو حسین کے مرتجز کی ہے مناکہ ورشادتالکرام کی تاکہ اب آلہ دے کا جملہ پڑھیں گے کہو رفیق ورشاکی لکھتے ہیں حسین کھوڑے میں سلاہ نہیں تھا سرشتے میں سلاہ تھا آلی آلی کھوڑے کھوڑے رفیق یا حسین رفیق یا حسین رفیق یا حسین 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 آلی آلی کھوڑے کھوڑا اتنی دیر زندہ نہیں نہیں کیا سامجھتے ہو کتل ہو گیا تھا مرتے ایک سو اٹھائیسا ایک سکھ ہجری کو مر آج بھی آج بھی آج بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو کہ بارمہ آقام آ کے مرتجے سے حسین کے قتل کی گواہی لے گا آلی 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 آل حسین کو مصطفیٰ بھی سوا ہیرے کو سننی لکھ گئے اہلِ سنت نے لکھا جب ایک گڑھے نے کہہ دیا تھا کہ اے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے مصطفیٰ نے نراز ہوگا یہ کہہ سوار کتنا مصطفیٰ surname مصطفیٰ 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 حق دا امام نالای مصطفیٰ رسول کی ایک اونٹھنی جس کا نام غصبہ کیا ہے غصبہ پر رسول کی اونٹھنی کا اہل السلکت کتاب ممبر میں لاکھت دکھانے کے لئے غصبہ کہتے ہیں غصبہ والی رحمت اللہ علمین کی سواری تھے ابو سعید خدری صحابی کہتا ہے کہ اسے غصبہ والی صلی اللہ علیہ کہتے تھے یہ محمد کے کشمنوں کو دے کے کارٹی تھا رسول کی اونٹھنی کا نام غصبہ رسول کی اونٹھنی کا نام غصبہ حسن کے گھوڑے کا نام تابیہ حسین کے گھوڑے کا نام غصبہ حباس کے گھوڑے کا نام عشق اکبر کے گھوڑے کا نام اکاب آن کے گھوڑے کا نام مبارک محمد کے گھوڑے کا نام نو یہ تو گھوڑے ہیں رسول کی بھی ایک گدھے کا نام یافور تھا جاؤں جاں گے کتاب پھرا کے دیکھ رہو یافور جو گھدھا تھا تک یہ دیکھا ہے بدینے میں تو رسول پہلے سے گھدھے لوگوں نے کہا کہ یار سردہ یہ گھدھا ہے اور بڑا سرکش ہے اس میں کوئی کوئی سوار ہونے لگتا ہی کرا یہ کسی کو سوار نہیں ہونے لگتا رسال دلانے کا بلا ہوگا رسال دلانے کا بلا ہوگا رسال دلانے کا بلا ہوگا تب تک گھدھا ہی رہا ستا جیئے ہو کہہ کہتے ہو ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے بلا ہو بلا ہو بلا ہو کتھا ہاں تھا نبی کے کہنے پہ آگے 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 آگا آگا ہی رہا ہے آگے رسول نے کہا کیا ہوا ہے کسی کو سوالی نہیں ہوگی سرکش کرتا ہے حسان دراب کری رسول نے اس کی پیٹ پیناتے اشارہ کیا نت کر فصیح دبان صحابہ کو کیوں کسی کو پوچھتے سوالی ہے حسنہ یا رسول اللہ میرا اس نسل سے تعلق ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی نبی کی سوالی ہے مجھے خبر تھی میری پسٹ پہ آخری نبی نے سوالی میرا مامی کے بھی جو ہوتی ہے یا رسول اللہ اسے بلا کے پوچھ لیں میں نے آج تک اسے بھی اپنی پسٹ پہ سوالی ہونے دیا جملہ پڑھوں یا کٹ جاؤں یا مٹ جاؤں کتہ نے بول کے بتا دیا جہاں محمد نے بیٹھنا ہے وہاں کے زیگر بیٹھایا رہی ہے حیدر 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 رسول نے کہا یہ جو ہاں میند اسے میں پانی ہوں گا اس کا نام یافور ہو گیا گھر سے وفا کرو یہ جانبوں کو بھی نام پر کر دیتے ہیں عباس کے گھوڑی کا نام اشعال قبلہ فسریف فرما ہے اشعال ہے مذکر قصیر اس کا تانیز قصیرہ ہے شہنہ شہنہ اس عام کو کہتے ہیں جسے دے کے دوسرا ہوش نہ کریں اس عام کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے دوسرا ہوش نہ کریں جو میں نے جملہ ابھی پڑھا کہ عباس نے کہا کہ اگر میرا مولا اجازت دے میں اپنی کنڈلیوں کو تلوان کرنا اور آسمان کو نوچ کے ڈھان کرنا اب میں یہاں جملہ اس لیے اشعال کی طرح مول گیا تھا عباس نے جب تو اس سے مقابلہ کرتے ہیں چاہتے ہو کہ حسین تک پہنچو یہ کہہ کے عباس نے اشعال کو اشعال کیا اشعال دو سو آگے چلا نو نال بھوڑے دو قدم پیچھتے ہوئے کربلا میں اپاس کے گھوڑے کے سامنے نو لاکھ اشعال دو قدم آگے چاہتے ہیں نو لاکھ دو قدم پیچھتے ہیں عباس نے کہا حسین تک پہنچو عباس تک پہنچو اشعال کا رستہ رکھتے ہیں جب سفین پہ مولا علی نے حضرت عباس کو بیچا تھا تو اس وقت گھوڑے کی پوشت پہ دلدل پہ سوار کرنایا تھا ظاہران بارہ سال کا عباس علی نے عباس کو دلدل کے پوشت پہ سیدھتے ہیں سیدھ پیچھا کہ جو ہی عباس چلے تو آج عباس کے گھوڑے کی نجام علی نے تھا بس بس میں سفین پڑھنا نہیں چاہتا حملہ پڑھنا نہیں چاہتا بس عباس کا ایک جمعہ پڑھنا ہے یوسفین کے ٹیلے سے عباس کو نیچے کی طرف علی میں اتارا علی اتار کے یوں دیکھ رہے تھے مال کے اشتر درمیان میں اب میں بڑے آرام سے جمعہ پڑھے لگا مال کے اشتر درمیان میں آیا علی نے تیزی سے چل کے مال کے اس طرح ہاتھ دیا مالک پیچھے ہرجا مالک کہتا موقع کیا ہوا؟ فرمایا آج علی خود کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے آج علی خود کو آج علی خود کو میدان میں جاتے ہوئے نہیں آج علی خود کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے چلیں انشاءاللہ اشتر مولانک نور سے پڑھا آنکے قریب ہے کوشش کریں دس کے دس کے دی ایام میں تذکاہ فضیلت بھی ہو تذکرائے مسیح نو لاکھ کو ڈھر تھا اور علی کی بیٹی میرے خالق نے پچھلے سال ترس کیا میں نے حسین کے شہر قیشنہ پر میں نے اس قابل میں میری اوقات صحاتار انسان ہوں پچھلے سال میں اکیس سفر مولا عباس کے حرم میں ممبر ریسی کے مجلس اس سال میں ممبر ریسی بڑا پولتف ہوتا ہے عباس کے سامنے عباس پر اس سال میں اکیس سفر مولا عباس کے حرم کی مجلس میں نوکری کروں گا آپ سب کے لئے دعا گو بھی رہوں گا میں نے پچھلے سال میں شہاد نہیں پڑھوں گا میں مسائد لمبا نہیں پڑھوں گا کیونکہ عباس پڑھ لی ہے میں نے کہا نو لاکھ اڈر تھا اور بہنوں کو مانتا ہے یہ نطاب تو انہوں نے عباس لڑا نہیں ہے ہر شہید ایک بار لڑا عباس بہتر بار لڑا میں جملہ پڑھوں اور جملہ پڑھنے کے بعد میری سانس رک جائے تو پھر جملے کی قیمت پوری ہوتی ہے سید محمد تبا تباہی مقتل لکھنے والا جو آدمی کربلا میں بیٹھا ہے اس نے کہا اگر آشور کو عباس نہ ہوتا اس حیر کوئی لاش بھی خیمے نہ لے گیا سکتا ہے یہ تو عباس تھا جب کوئی مقتل سے کہتا مولا میں گر گیا عباس دھوڑی کی پشت میں آتا تروار نے آب سے نکالتا حسین کو رو کے کہتا میں رستہ بناتا ہوں تو بیٹے کی لاش اٹھا میں فوچوں سے رستہ لیتا ہوں تو بھدیدے کی لاش اٹھا عباس رستے بناتا رہا حسین لاش اٹھاتا رہا عباس رستے بناتا رہا حسین لاش اٹھاتا رہا جب بھی کوئی مقتل سے گیرا نو لاک لاش کو کھیر پکڑے ہوتے تھے عباس روگلہ زہرہ کا بیٹا تو نہ کھبر آیا میں نو لاک کا حلقہ جورتا ہوں تو لاش اٹھاتا رہا حسین لاش اٹھاتا رہا عباس رستے بناتا رہا میں پوری راہ جملہ پڑھتا رہا لیکن مادم جہاں ادا کرنا عباس رستے بناتا رہا حسین لاش اٹھاتا رہا جب عباس دھوڑے سے گر لیا حسین لاش اٹھاتا رہا حسین لاش اٹھاتا رہا عباس تیری لاش پہ آنا ہے رستہ کون بناتا رہا عباس اب میں نے تیری لاش پہ آنا ہے عباس اب رستہ کون بناتا رہا میں رک گیا تھا کہ کسی شیعہ کا گرنات دھک جائے جب حسین لاش اٹھاتا رہا جب عباس اب تو گر گیا ہے اب مجھے پتا رستہ کون بناے گا یا حسین لاش اٹھاتا رہا حسین کی آتیں کھلی چار سار کی بیٹی آدمان تکڑی تھی روک گری بھیجا میں نے پھا پیاسا میرا آسکر تھا انگر تو کہے تجھے عباس کی لاس پھلے آپ بابا تجھے عباس کی لاس پھلے حسنہ 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 شہادہ بنی پڑھ لگا سب ایک 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 آب آب تو بھی ایک آس کی پاس ہوسنیک 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 ہر شہید سوائے ہر ناش خبر ہونی تھی امام کو کہ وہاں ناش واحد ہے حسن کا بیت اسے پورے مقتل سے اگر تھا ہمیں جملہ پڑھنے سے پہلے میں در رہا ہوں میرا اپنا دھگر کر رہا ہے جو کربلا بیٹھے ہو تم اپنے ذہن میں نقشہ بنانا جو کربلا کے ہونا تم نقشہ بنانا تم ماتم کا حق ادا کرو عباس کی اجاز بھائی دونوں پاسو ایک وقام پہ نہیں ایک کفل پاس ادھر ہے ایک کفل پاس ادھر ہے عباس کی کبر ادھر ہے عباس نہر فران کے کنارے پہ گیرا تھا پہلا شہید قاسم تھا جس کی لاش حسین مقتل میں بھوٹی دوسرا شہید تھا اللہ وقالہ آزی جس کی لاش لینے کے لیے حسین کبھی کربلا میں اتھر دوڑتا کبھی اتھر دوڑتا کبھی اتھر دوڑتا اب میرے ساتھ میں کنان لکھے پوچھو تو جو شپیر کا ناتمی ہے تو تین سال کربلا میں رہا ہے ہمیں بتایا حسین کو کس نے بتایا تھا کہ اپنا ساتھ اتھر ہے اپنا ساتھ اتھر ہے میں مچوں میں چبلہ نہ پڑھو کانتر حسین کو بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم نے تیرا پاس رہا گیرا ہم نے تیرا پاس حسنہ 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 ہر لاش پہ حسین کو شہید نے بنایا اب باس کی لاش پہ کابیل حسین کو لے کے گئے میں تین سال کبر حسین میں بیکھا یہ مبنگ علاہ پہ میرے ماتویوں میرا ہاتھ ہے میں نے کربلا میں سیدے محمد تبا تبایی جو مقتل لکھ رہا ہے حسین کا کما زن آدم دین ہے سر پہ کمے کے فاضح بھی شان ہے آج بھی دس محرم کو عرب اس کے کما کے بعد کما شروع کرتے ہیں شہرہ سدرہ پہ محمد تبا تبایی کا تفتر ہے شہرہ سدرہ پہ پچھلے کئی سامنوں سے بیٹھا کتل لکھ رہا ہے میں نے جب کربلا میں محرم پڑھنا تھا میں محمد تبا تبایی کی قدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا سرکار مجھے بن زہرہ نے کرم دیا ہے محمد کی بیٹی نے میری سرزمین پر لیوڈی لگائی ہے میں نے کربلا میں پڑھنی ہے حشائر کے بچوں کی شہادل میں چاہتا ہوں مجھے مقتل کی مہتبر روایتیں بتا لیں میں جب ان سے عباس سن رہا تھا انہوں نے کہا کیا آپ پڑھتے ہو تم کہ عباس کو کیسے مارا گیا تھا میں نے کہا عباس کے پاس اکاتے تھے انتنا چبرہ پڑھنا تھا انہوں نے علماری سے کتاب اٹھائی میری آنکھوں میں سامنے کرتے کہا آج کے بعد یہ نہ کہنا سرک باندھو کرتے انہوں نے عباس کے قوم بکار دی گئے تھے انہوں نے عباس کی قائنہ بکار دی تھی انہوں نے عباس کے قدر کو انتنا قادر دیا ماتن کرو جو غریب پڑھانے آئے وقت آپ ایلی ہننا انہوں نے صرف عباس کے بازو نہیں کھاتے انہوں نے شپیر کے چرنیل کے پہوکار دی گئے آخری آخری ایک منٹ ایک منٹ اور ایک منٹ آئے کربلا کے سائل کو بیٹھو ہاتھ میں کھانا ہم نے چہروں سے پتر چل گیا وہ یہ چہروں سے پتر چل گیا کون کون کربلا جا چکا کربلا حرم اپاس پہ جاؤ پاپ امل پنی کیوں یہ دروازہ شہائی تھی کربلا میں پہلی بار عباس کی ماں لے کے کون آیا پھر عباس جوا امام ضعیفہ ہو گئی تھی عباس کی ماں کمر چکی ہوئی تھی میرے مولا کی مادر کرامی کی بی بی کے ہاتھ کانپ رہے تھے کمر چکی ہوئی تھی جب جناب پاک کر عباس کی کبر پہ لے کے آ رہے تھے جو ہی چاہ دروازہ لگا ہے اس جناب پہ آئی رو کے کبھی باکر مجھے کہا لے کے جا رہا ہے کربلا آیا امنا دادی تجھے لے کے جا رہا ہوں عباس مولا دی کبر پہ بی بی رو کے کبھی نا مجھے عباس کی کبر پہ نہ لے کے جا میں حسین کو رونے آئی ہو مجھے کبر حسین پہ چاہ کے مٹھا دے کبر حسین سے آواز ہے اے امام برپنین تجھے زہرہ کا عباس میں ایک ہمارا عباس کی کبر پہ جا کتاب قدی رو لو کے چار پیٹوں کو عباس کی ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی جئی تھی جناب پاکر نے ہاتھ پکڑ کے آخری چملہ میں مجھے چھونے لگا ہو تو گھر تک نہیں آدم حرم تک روے گا پاکر نے روتے رہا جب بی بی امت بنین کو جبر عباس نے بٹھایا بی بی امت بنین میں ہاتھ مارے روک قدی پاکر تُو کو کہتا تھا غازی کی کبر ہے یہ تو عصرر کی کبر ہے یہ تو عصرر کی کبر ہے یہ تو عصرر کی کبر ہے نالا باکر کی آباد ہائی نہ آتا دی یہ عباس کی کبر ہے روک قدی میرا عباس کھوڑے پر بیٹھا تھا دو زمین پر لگتے تھے کبر اتنی چھوٹی کیوں ہے تیرے پانچ گئے امام نے سر کبر عباس کے بارا روگ گر جتنا ملا تھا اُتنا ذرے پانچ گئے امام باکر کے پانچ گئے امام اےامام رو کھوڑے پانچ گئے شاید آباد شایدー شاید آباد فائے بار! 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 فائے بار!